اعوذ باللہ من الشیطان اللغین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلیق علی محمد وعال محمد حضرات مومنین میں اپنی جانب سے اور گراف ایجنسی کی جانب سے تمام مومنین کی خدمت میں آمد آمد امام دہم حضرت امام علی بن محمد تقییت جواد الحادی علیہ السلام کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آج کی شب ہمارے جس امام معصوم کی آمد کی شب ہے جن کے نور کے نزول کی شب ہے ان کا نام نامی علی تھا اور ان کے القاب میں نقی حادی اور مفتا اور دیگر القاب بہت مشہور ہیں آپ کی والدہ گرامی کا نام جناب سمانہ خاتون تھا وہ بھی اس تقدس کی منزل کے اوپر فائز تھیں کہ جناب سمانہ خاتون کو ان کی خواتین اور اس دور کی معزز خواتین سیدہ ام الفضل کے نام سے جانتی تھی دسوے امام امام علی نقی علیہ السلام اپنے آباؤ اجداد کی ذہاں سے معصوم اور مناللہ تھے پیغمبر اسلام کی حدیث کے مطابق کہ اولونا محمد وعسطنا محمد وآخرونا محمد وکلونا محمد اپنے آباؤ اجداد کی چلتی پھرتی ہوئی تصویر تھے چنانچہ وہ تمام تر صفات جو امام معصوم میں ہونا چاہیے دسوے امام سے پہلے کے تمام اماموں میں موجود تھی وہی ہمارے آپ کے دسوے امام میں بھی صفات موجود تھی چنانچہ آپ کی ان صفات اور آپ کے اختیارات اور اللہ کی جانب سے جو ان کو مرتبہ آتا ہوا تھا اسی کے وجہ سے دشمن ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ امام علی نقی علیہ السلام کو عذیت پہنچائی جائے اور ان کا پیغام دنیا تک نہ پہنچنے پائے دسوے امام کا زمانہ اس متوکلِ ملون کا زمانہ تھا جس کے لیے تاریخ یزیدِ ثانی کا لقب لکھتی ہے جس طرح سے یزید بنِ معویہ نے اہلِ بیعتِ اتھار خصوصاً مولا حسین علیہ السلام کو شہید کیا اور ان پر ظلمستم کیا جو حیثیت ظلم کے معاملے میں یزید بنِ معویہ کی تھی تاریخ لکھتی ہے وہی حیثیت متوکل کی تھی متوکلِ ملون نے اہلِ بیعتِ اتھار کو ستانے میں اور ان کے اوپر ظلم کرنے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی چنانچہ جب یہ بڑھ سر اختیار ہوا تو دسوے امام امام علیہ النخی علیہ السلام سے اس نے بھی اپنے بغض و کینے کا بدلہ لینے کے لیے انتخام کے طور کے اوپر ان کو مدینہ طلب کیا لیکن مدینہ طلبی کے دوران بہت سے ایسے موجزات رونما ہوئے جو دسوے امام علیہ السلام کی عظمت کا عینہ ہیں چنانچہ ایک واقعہ تو یہ ملتا ہے کہ جب دسوے امام علیہ السلام مدینہ میں تھے اور آپ کمسنی کے عالم میں تھے اور خلائق اور تمام تر انسان حضرت کے علم اور عظمت کی وجہ سے رجوع کرنے پر مجبور تھے تو ان کی علمی مرتبت کو ان کے علمی مقام کو گھٹانے کے لیے متوکل نے اور اس سے پہلے کے صاحبان اختیار نے سب نے یہ کوشش کی کہ یہ ظاہر کیا جائے کہ ان کا علم من اللہ نہیں ہے بلکہ ان کا علم قذبی ہے اور جس طرح سے تمام صاحبان علم کسی نہ کسی استاد سے علم حاصل کرتے ہیں ویسے ہی دسوے امام کا علم بھی لوگوں کا محتاج ہے استاد کا محتاج ہے چنانچہ عبیداللہ جنیدی نام کے ایک عالم کو موین کیا گیا اور یہ شہرت دی گئی کہ امام علیہ نخیل صلی اللہ علیہ السلام کو عبیداللہ جنیدی ماظ اللہ علم دے رہا ہے اور ان کو پڑھا رہا ہے لیکن تاریخ میں یہ واقعہ بہت ہی سراحت کے ساتھ موجود ہے کہ ایک دن عبیداللہ جنیدی سے ایک شخص نے پوچھا کہ امام علیہ نخیل صلی اللہ علیہ السلام کو تم کیسا پاتے ہو تو عبیداللہ جنیدی نے جواب دیا کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ان کو پڑھا رہا ہوں لیکن میں کیسے کہوں کہ میں اس بچے سے علم حاصل کر رہا ہوں ایک واقعہ یہ ہے اور پھر آخر میں دوسرا واقعہ کہ جب متوکل نے ہمارے آپ کے دسوئے امام کو مدینے سے طلب کیا تو وہ لشکر جو حضرت کو گرفتار کرنے کے لیے گیا تھا اس میں تقیئے کے طور کے اوپر ایک شخص موجود تھے جو اندر زشیہ تھے جن کا نام تاریخ نے یہیہ ابن حرسما لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس لشکر کے ساتھ ساتھ مجبوراً حضرت کی گرفتاری کے لیے جا رہا تھا تو اس میں بہت سے دشمنان اہل بید موجود تھے اور ایک ایسا سہرہ دوران سفر ہمارے سامنے آیا کہ جس میں دور دور انسان تو انسان کسی جانور کے قدموں کے نشانات بھی نہ تھے تو ایک شخص نے جو مولا کائنات علیہ السلام کا دشمن تھا اس نے یہیہ ابن حرسما کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا کہ دیکھو یہ راوزی کیسے ہوتے ہیں ان راوزیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے مولا علی نے فرمایا ہے کہ روح زمین پر ایک انج بھی زمین ایسی نہیں ہوتی جس کے نیچے کسی نہ کسی کی قبر ہو بتاؤ اس سہرہ میں جہاں جانوروں کے قدموں کے نشانات نہیں ہیں وہاں کسی انسان کی قبر کیسے بنی ہوگی جہاں سے انسان کا گزر ہی نہیں ہوتا یہیہ ابن حرسما کہتے ہیں کہ مجھے بہت افسوس ہوا اور تقییتاً میں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور میں خاموشی سے اس سہرہ سے پورے خافلے کے ساتھ گزرا جب مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد دسوے امام علیہ السلام کی خدمت میں متوقع کا حق پیش کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ کو سامرا چلنا ہے یہیہ ابن حرسما کہتے ہیں کہ امام نے کہا ٹھیک ہے ہم تین دن کے بعد سفر کریں گے یہیہ ابن حرسما کہتے ہیں کہ مجھ کو بھی ایک بات حیرت میں ڈال رہی تھی وہ بات یہ تھی کہ جب امام سفر کی تیاری کر رہے تھے تو آپ نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ وہ کپڑے اور وہ لباس تیار کیے جائیں کہ جو سردی کے موسم میں کام آتے ہیں یہیہ ابن حرسما کہتے ہیں کہ میں ان کی امامت کا قائل تھا لیکن مجھ کو بہت حیرت ہوئی کہ گرمی کا موسم ہے وہ حضرت گرمی کے موسم میں وہ لباس اور وہ کپڑے کیوں تیار کروا رہے ہیں سفر میں کیوں ساتھ لے جا رہے ہیں کہ جن کو سردی کے موسم میں استعمال کیا جاتا ہے یہیہ ابن حرسما کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا میں خاموش رہا اس کے بعد دسوے امام علیہ السلام اس ناسبی نے دشمن اہل بیت نے یہ کہا تھا کہ وہ اس سہرہ میں ان لوگوں کے مولا علی نے کہا ہے کہ کسی نہ کسی کی خبر ضرور ہوتی اس سہرہ میں کس کی خبر ہوگی کہ جیسے ہی اس سہرہ میں پہنچے ویسے ہی موسم بدلنے لگا بادل امرنے لگے اور موصلہ دھار بارش ہونے لگی موصلہ دھار بارش کے ساتھ ساتھ آسمان سے اولے گرنے لگے اور اتنی سردی ہونے لگی اتنی سردی ہونے لگی کہ لوگ سردی کے وجہ سے کپ کپ آنے لگے سب کے بدل میں راشہ آگیا یہیہ ابن حرسما کہتے ہیں کہ یہ موقع تھا کہ جب سب دسوے امام کی طرف دوڑے اور ان سے سب نے کہا کہ ہم کو بھی وہ لباس دے دیجئے جو سردی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہیہ ابن حرسما کہتے ہیں کہ دسوے امام علیہ السلام نے مسکرا کے میری جانب دیکھا کہ میں سمجھ گیا کہ دسوے امام علیہ السلام لوگ کے خیالات و شکوک و شبہات کا علم ہے آنے والے حالات کا علم ہے پھر یہیہ ابن حرسما کہتے ہیں کہ رات گھنی ہوتی گئی سردی بڑھتی گئی یہاں تک کی اولے گرنے لگے اور بہت سے افراد اس سردی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ جب صبح ہوئی تو اسی سہرہ میں لوگوں کی قبریں بنائی گئیں کہ جیسے ہی قبریں تیار ہو رہی تھی تو وہ ناصبی جس نے کہا تھا کہ مولا علی کے قول کے مطابق پوری دنیا میں ایک این زمین ایسی نہیں ہے جس کے نیچے کسی نہ کسی کی قبر نہ ہو وہ شخص اپنی جگہ میں موجود تھا کہ دستویر امام علیہ السلام اس کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد مسکرا کے فرمائے کہ اب تیری سمجھ میں آیا کہ میرے دادا اور میرے جد مولا علی کے قول کا کیا مطلب تھا تو یہ موجزات اور یہ واقعات ہمارے آپ کے دستویر امام علیہ السلام کے دور میں واضح ہوتے رہے اور متوکل نے پھر سامرہ بلا کے بے پناہ کوشش کی کہ علوم آل محمد و امام کی عظمت لوگوں کے سامنے نہ پہنچنے پائے لیکن دسوے امام علیہ السلام نے قید و بند کی زندگی میں مسائب کے دوران بھی اپنے چاہنے والوں کے لیے و غیروں کے لیے بھی وہ خزانہ علم پیش کیا ہے کہ جس کا نہ ماضی میں کوئی جواب تھا نہ مستقبل میں کوئی جواب ہوگا بس عزیزوں انہی لفظوں کے ساتھ میں گفتو کو تمام کر رہا ہوں اور تمام ناظرین کی خدمت میں ایک بار پھر دسوے امام امال علیہ السلام کی ولادت کی ان کے آمد کی ان کے نور کے نزول کی موارک بات پیش کرتا ہوں خدا حافظ والسلام